بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پارٹیز اولیسی کمیٹی برشور توبہ کا کھڑی زلپشین معزز صافیہ ازرات رینٹ میڈیا الیکٹرانیک میڈیا اور سوشل میڈیا ایکس ٹویسٹ السلام علیکم آج تک پاکستان میں سات مرد شماری کروائی گئی ہے ان میں سے ریکارڈ پر موجود انیس اوٹانوی میں بلوستان کی کل آبادی دو ایشارہ سینٹالیس شرانمو کے ساتھ چی ایشارہ ستاون میلین کی تھی لیکن صبح میں انیس اوٹانوی کی مرد شماری کا بائی کارڈ کیا گیا اس لئے بلوستان کی آبادی چی ایشارہ ستاون میلین ریکارڈ کی گئی تھی جس اوام اور سیاسی جماعتوں نے قبول نہیں کیا انیس اوٹانوی کی مرد شماری مختلف سالوں اور مقاسد کیلئے آبادی کا تخمینا لگانے کے لئے ایک بنیاد پرہم کرتی ہیں تقریباً بیس سالوں میں بلوستان کی ترقیقی مختلف ایشاریوں میں کمزور اور غریب رہا ہے انیس اوٹانوی کے بعد سالوں میں غربت میں اضافہ ہوا جہاں وفاقی حکومت نے صبح کی وسائل میں کمی کی تھی انیس اوٹانوی اور دو آزار ستارہ دونوں مرد شماری میں بلوستان کے علاوہ آبادی میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس لئے بڑی سیاسی جماعتوں اور بلوستان کے عوام نے دونوں مرد شماری کے نتائج کو قبول نہیں کیا سپریم کورٹ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو تسلیم کرتے ہوئے ملک میں نئی مرد شماری کا حکم سادر کیا ملک بار میں ساتوی اور پہلی بیجیٹل مرد شماری میں دو آزار تیز کی منصوبہ بندی کی گئی اس پر عمل درامت کیا گیا تمام سبو خصوصاً بلوستان نے مرد شماری کے عمل میں بڑ چل کر رہی سلیا دو آزار تیز کی مرد شماری میں بلوستان کی عبادی بیس اشاری اکٹھاون میلین تی وزیراعظم کی زیر صدارت مشترک مفادات کونسن کا اجلاس آگست دو آزار تیز میں ہونی والی مرد شماری کے منظوری کے لئے منقض ہوا جس سے بلوستان عوام کو مایوسی ہوئی جہا بلوستان میں مرد شماری سے ستر لاکھ سے زید آبادی کی کٹھوٹی کی گئی جو کہ بلوستان کی عوام کے ساتھ سرسر ظلم اور ناینصافی ہے بلوستان میں دو آزار ستارہ سے دو آزار تیز کی مرد شماری تک صرف دو آشاریہ پچپن میلین کا اضافہ ہوا مرد شماری کے ریپورٹ کے مطابق بلوستان میں شرعہ نمود دوسروں سبوں سے زیادہ ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ شرعہ نمود کیسے لاغو ہوتی ہیں اور کتنے سالوں کے لئے آئیسے لگتا ہے کہ انیس سوٹانوی کے مرد شماری کی بنیاد پر بلوستان کے مرد شماری پر شرعہ نمود کا اطلاق کیا گیا ریپورٹ کو حتمی شکل دے کر سی سی آئی کی اجلاس میں پیش کیا گیا دوازار سارا کی عبادی میں اضافه کی رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے دوازار تیس میں قدرتی طور پر بلوستان کی عبادی میں اضافه ہونا چگید تا اونیس سوٹانوی سے دوازار سارا تک شرعہ کی اضافه کی رجحان یعی تا جبکہ دوازار تیس میں کمی واقع ہوئی اونیس سوٹانوی میں شرعہ نمود دو اشاری سینتالیس اور دوازار سارا میں تین اشاری سنتیس تھی اور یہی اضافہ شرعہ چار اشاری سولہ اور دہی میں تین اشاری دس دونوں میں دیکھا گیا دوازار تیس میں یہ شرعہ نمود بغیر کسی منطق کی کم ہوئی صبحی سطح پر شرعہ نمود تین اشاری بیس اور دہی سطح پر دو اشاریہ انتالیس اور شیری سطح پر پانچ اشاریہ دس ہیں یہ بات اب تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ شروع میں ترکی کی شرعہ دہی علاقوں سے زیادہ ہیں ایک ہی وقت میں اوستان گریلو سائز دوازار ستارہ میں چھ اشاریہ ستاسی سے کم ہو کر اور دوسروں صبح میں دوازار تیس کو گریلو سائز چھ اشاریہ بیالیس اور ستن زیادہ ہیں پشین صبح میں گنجان آباد ازلا میں سے ایک ہیں جس کا رقبہ چھ ازار دو سر سکوائر کلومیٹر ہیں انیس سو اٹھانوی کے مردنشماری کا کنفرنس پارٹو کے کہنے پر ستر فیصد آوال نے مردنشماری کا بائیکارٹ کیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ پشین میں مردنشماری ریکارٹ نہیں ہوئی انیس سو اٹھانوی میں زیادہ پشین کی آبادی مردنشماری کے بائیکارٹ کی باوجود تین لاکھ پچتر آزار ریکارٹ کی گئی تھی اور دوازار ستارہ میں منظور شدہ آبادی سات لاکھ چتیس آزار نو سو تیس تھی دوازار تھیس میں زیادہ پشین میں بیجیٹل مردنشماری کی کرائی گئی جس میں زیادہ پشین کی کل آبادی بیجیٹل تیرہ لاکھ پینسک آزار ریکارٹ کی گئی جس پر اٹھتیس فیصد ناجائز اور ناروہ کٹ لگایا گیا جس کی اولیسی کمیٹی برشور توبہ کاکڑی برپور مضمت کا اعلان کرتی ہیں اور اس ناروہ اور ناجائز کٹ کی مضمت کا اعلان کرتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحیح عداد شمار کو ریکارٹ پر نہیں لائے جاتا اور حکومت وقت سے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سکسی بلوشتان کور کمانڈر بلوشتان وزیر اعظم پاکستان چیف آف ارمی اسٹاف اور ہمارے ججز صاحبان کورس کے اپیل کرتے ہیں کہ بلوشتان کے عوام محرومی کشکار ہے اور بلوشتان کے اندیروں میں نہ دکالا جائے بلوشتان کے عوام میں بقاعدہ ڈیجیٹل مرد و شماری کی تھی اس کو اصل حالات میں بحال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے اس طرح تحصیل برشور جس کے عبادی انیس سوٹانوی کے مرد و شماری میں پچانوی آزار تین سب تھی جبکہ انیس سال کے بعد دو آزار ستارہ میں مرد و شماری منعقد کی گئی جس میں صرف آٹھ آزار آٹھ آزار کا اضافہ ہوا جو گرمنٹ گروت پارملے کے مطابق غلط ہے جبکہ دو آزار تیس کے مرد و شماری جو کہ ڈیجیٹل تھا جس میں صحیح عدد و شمار کی توقع تھی جو ایک حد تک صحیح مرد و شماری بھی ہوئی جس میں تحصیل برشور توبہ کاکڑی کی کل آبادی تین لاکھ پچھتر آزار ریکارڈ کی گئی جو کہ ایک حد تک دروست ہیں لیکن بدقسمتی سے بند کمروں میں بیٹھ کر اس پر ناجاز اور ناروا کٹ لگایا گیا جو کہ بلوشتان پشین تحصیل برشور کے عوام کے ساتھ ظلم کے مترادب ہیں لہذا حکومات وقت سے پرزور اپیل کی جاتی ہیں کہ بلوشتان کے محرومی کو مدنظر رکھتے ہوئے یا کہ نفوذ کو کم نہ کیا جائے جو مرد و شماری بیجیٹل بنیادو پر ہوئی ہیں جس کا ڈیٹا اور مینیولڈ ریکارڈ موجود ہیں جس پر حکومت پاکستان کے کثیر رکم بھی خرچ ہوا ہے اس پر کٹ لگانا کسی زاویے سے ٹھیک نہیں ہے لہذا حکومات وقت بیجیٹل مرد و شماری کو منوان تسلیم کرے ورنہ اس کے خلاف عدالت اور جدوجید کیا جائے گا انہیسی کمیٹی برشور تو بکاکڑی بلوشتان کے کوم پرست اور مذہبی پارٹیو سے الکماز کرتی ہیں کہ بلوشتان کے لئے آواز اٹھائیں اور اس تیرک میں کمیٹی کا ساتھ دیں جبکہ بلوشتان کے مختلف ازلا پر مختلف فارمولوں سے کٹ لگایا گیا ہے جس میں بلوچ ازلا کے لئے ایک فارمولا جبکہ پشتون ازلا کے لئے الگ فارمولا لگایا گیا ہے جو کہ پشتون ازلا کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہیں اس کے ہم پر زور مضمت کرتے ہیں بلوشتان کے لئے